بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جو آپ کو وضائف بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی پلند وضائف ہیں جو میرا بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بارہ برس کی عبادت کا سواب مل جان تو صرف اور صرف یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے یہ آپ لازمن کیجئے گا عملیات کی دنیا سے تو میں نے آپ کو بہت سے ایسے عملیات بتائے آگے بھی بتاؤں گی انشاءاللہ وضائف بھی بتاؤں گی عملیات بھی بتاؤں گی لیکن یہ وضائف جو ہیں آپ لازمن کیجئے گا سورہ اخلاص کی فضیلت کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے ٹھیک ہے پولیس رات کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا سورہ اخلاص کی فضیلت کے زامن میں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد عوابین کے نفل مغرب کی نماز کے بعد عوابین کے نفل پڑے گا اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑے گا تو اس درہاں چھے رکھتے وہ عطا کرے گا تو بارہ برس کی عبادت کا ثواب ملے گا دوبارہ سے غور سے سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سورہ اخلاص کے بارے میں کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد اللہ پاک میں جیسے چاشت کے نفل ہوتے ہیں اور اشراق کے نفل ہوتے ہیں اسی طرح عوابین کے نفل ہوتے ہیں جو مغرب کی نماز کے بعد پڑے جاتے ہیں ادا کی جاتے ہیں تو وہ آپ نفل جو ان سے ہیں ضرور آپ ایک دفعہ پڑھئے گا تو آپ کو بارہ برس کی عبادت کا اللہ پاک سواب نصیب فرمائیں گے غور سے سن لیں کہ سورہ فاتحہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ دو رکتوں کی پہلے آپ دو رکتوں کی نیت کرلیں یا چار رکتوں کی نیت کرلیں پھر آپ چاہئے دو رکتوں کی نیت کرلیں اس طرح ہوسرا آپ کی چھے رکتے ہو جائیں گی اگر آپ چار کی رکتوں کی نیت کرتے ہیں شروع میں تو پھر دو رکتیں اگر آپ عوابین کی دو دو رکتیں کر کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں تو عوابین کی چھے رکتیں بس آپ پڑھیں تو سورے خلاص ٹھیک ہے ہر مطلب کہ جب رکت آئے گی جب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس طرح چھے رکھتے ہیں بارہ برس کی بعد دیکھیں بارہ برس اور اگر آپ دو دفعہ یہ عمل اختیار کرتے ہیں دو دفعہ یہ وظیفہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو بارہ دونہ چوبیس چوبیس ہو جائے گا پھر آپ کو اگر اس طرح کرتے ہیں اگر آپ چار دفعہ پڑھیں اتنی دو انسان کے پاس الحمدللہ میں کہتی ہوں سب کو اللہ پاک زندگی دے لیکن میرا خیال ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سو سال سے اندر اندر تھی ٹھیک گیا نا کسی میں تریسٹھ سال تھی کسی میں کمی بیشی تھی کسی میں کسی نے کچھ بتایا گیا تو اسی حساب سے دیکھیں ہم ان کے امتی ہیں نا سو سال سے زیادہ ہم نہیں جئے سکتے نا تو آپ بھی کوشش کیجئے گا یہ عمل کرنے کی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور جو آپ چھے رکھتے ادا کریں گے تو آپ کو بارہ برس کی عبادت کا سواب ملے گا میرے نبی کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم کہ میرے نبی کی بات ہے اتنی بلند بات میں کہتی ہوں کہ اگر انسان میرے نبی کے اگر ہم امتی ہیں تو اگر ان کی سنتوں پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر جاننا شروع کر دیں تو جنتی جنت ایسے ہمیں جنت میں اللہ پاک لے کے جائیں گے ایسے ہمارا عزق بال ہوگا ایسے جیسے کبھی کسی نے نہ کیا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو صدا سلامت رکھیں میرے وظائف مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آتے ہوں گے اللہ پاک آپ کو بھی تفیق قطاف ہوائیں میرے تمام وظائف کو آپ کیا کریں انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانی دکھ تکریفیں قتم کر دیں اور میرا ساتھ دیں میں اپیل کرتی ہوں اپنی سسکرائبر سے جو میرے اچھے سسکرائبر ہیں ان سے میں اپیل کرتی ہوں میرے وظائف میرے رب کا علم کھلانے میں میری مدد کریں میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ بھی میں آپ کے لئے صرف اور صرف دعا کروں گی اگر آپ کو میرے دعاوں کی ضرورت ہے تو اس کا سیلہ اس کو پھلانے کا سیلہ میرے رب کی ذات آپ کو دے گی اس لئے کے ساتھ اجازتیں نہ خیال رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آنے والے جو عملیات ہیں بہت ہی پیارے ہیں اور وظائف ہیں میں نے سوچا وظائف بھی آپ کو بتانے چاہیے جو جلدی سے آپ کے کاموں میں جو عملیات 21 اور 40 زن کا ایک سخت عمل کارنے کے بعد عملیات ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہتی ہوں کہ چھوٹے وظائف بھی آپ کو بتائجے جو آپ اگر کسی پریشانی ہیں تو فوراں آپ کی مدد کیجے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیال دیکھئے گا